امید اب ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی مدنی صورتوں کے جوڑے کا متعلق شروع کر رہے ہیں مکیات اس دوسرے گروپ میں دو ہیں صورت الانعام صورت العراف جن کا متعلق ہم کر چکے اور میں نے ابتدا ہی میں ارس کیا تھا کہ یہ گروپ اس کے اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں دو ہی صورت مکی ہیں دو ہی مدنی ہیں انفال اور توبہ یہ دو مدنیات ہیں ان کا جو رب اور تعلق ہے اس گروپ کی مکی صورتوں کے ساتھ پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے ہم دیکھ چکے ہیں صورت الانعام اور عراف میں کہ ان میں اتمام حجت ہوا ہے بنو اسماعیر پر یا مشرقین عرب پر اس اتمام حجت کے بعد اللہ کا جو ہمیشہ سے ذابطہ و قائدہ رہا ہے قانون رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحثیت مجموعی تو اس پر عذاب الہی آتا ہے عذاب استثال اگر چاہیے اگر آپ مختلف شکلوں میں آیا کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور غرق کر دیا گیا جیسے حضرت نو علیہ السلام کہیں کوئی بہت چیز آنڈھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا کہیں زلزلہ آیا کہیں آسمان سے پتھراو ہوا جیسے کہ امورہ اور صدوم کی بسنیوں پر ہوا کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل فرعون کو ان کے مہنوں سے اور گھروں سے نکال کر لاکر اور سمندل میں غرق کر دیا تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے کیونکہ حضور خود کرشی تھے بنی اسماعیل میں سے تھے اور آپ نے اتمام حجت کر دیا اون پر تیرہ برس تک بارہ برس تک دعوت دے کر تو اب گویا کہ وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے تھے لیکن یہ عذاب الہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقصات آیا ہے اس کی قسط اول ہے کہ جو غزوہ بدر میں ان تک پہنچی انہیں مکہ سے نکالا گیا جیسے کہ آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لاکر سمندل میں غرق کیا گیا وہ مکہ دار الحرم تھا وہ تو جگہ تھی حرم لہذا وہاں سے انہیں نکالا گیا اور میدانِ بدر میں پہلی قصہ عذاب الہی کہ انہیں وصول کرنی پڑی ان کے ستر سردار کھیت رہے اور موجزانہ طریقے پر کھیت رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلے قوموں پر آتے تھے وہ سترہ کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں اسے صرف آٹھ افراد کے پاس تلوارے تھی اور ادھر سے ایک ہزار پوری طرح کی گانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامر سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیت رہے ہیں ستر ان کے قیدی ہو گئے ہیں ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے اللہ بھی آپ ذہن میں دکھ دکھ لئے تو یہ عذاب کی پہلی قصتی جو گذوہ بدر میں آئی ہے اور پھر عذاب کا آخری مرحل آیا ہے سن نو ہجری میں جب مشرقینِ عرب کو آخری الٹی میٹم دے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں محلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لیا اور یا تمہیں تہتے کر دیا جائے گا فَإِذَنْ صَلَقَ الْأَشْرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ مَجَتْتُمُوْهُ اب یہ انتہائی یوں سمجھئے کہ توہین اور تذلیل کے ساتھ چیلنج تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتلِ عام کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی وہ آخری قسط جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور آراف میں منو اسمائیل پر یا مشرقینِ عرب پر اتمامِ خجت اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذابِ الٰہی نازل ہوا اس کی تفسیر تو یہ تو ہے معنوی رب اس گروب کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین باقی جو یہ سورہ انفال اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ غزوہِ مدر کے پوراً بعد متصلن بعد نازل ہوئی ہے گویا کہ سورہِ آلِ عمران جو ہم پڑھ چکے اس سے پہلے ہے یہ اس کا نظور اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی ہے تو یہ زمانی ترطیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلجان پیدا ہو جاتا ہے اس کا جو پسمندر ہے وہ یہ غزوہِ مدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھئے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں میں نے سیرت النبی حلا صاحبِ صلی اللہ علیہ وسلم سے منحج انقلابِ نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرضِ منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیر فرمائی تو اس میں یوں سمجھئے کہ ایک منحلہ تھا جو مکہ میں تیہ ہو گیا اور وصل میں چار منحلے تھے دعوت تنظیم تربیت اور صبرِ محض وہاں ہاتھ اٹھانے کی جادت نہیں تھی ہم پڑھائے ہیں سورہِ نرسان میں آ چکا ہے کہ اس وقت حکمتہ کفو ہے بیاکو اپنے ہاتھ میں دے رکھو تمہارے چاہ چکڑے اڑا دیا جائے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی نہیں مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گیا یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے کہاں آ کے ایک طرف تو اب حضور کے پاس جانساروں کی جمعات تیار ہو گئی جو سرد و گرم کشیدہ تھے ہر طرح کے حالات میں سے گنر چکے تھے سختیاں جھیل چکے تھے قربانیاں دیکھ چکے تھے ان کے اخلاص معاللہ میں کسی شکو شبے کی گنجائش نہیں تھی ان کے دل جویں خالص ہو چکے تھے اللہ کے لئے اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالی نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا پھڑکی کھول دی مدینہ کی طرف حجرت کا اجتماع ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینہ میں لے آیا جائے اب یہاں سے اقدام ہو اسی لیے حجرت فرد کر دی گئی کہ تمام مسلمان یہاں آ جائیں غائر بات ہے کہ حجرت دی وہ فلائٹ نہیں تھی وہ کوئی فرار نہیں تھا بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا مغربی موردخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لئے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا اوفنسیو جو ہے آخری فیش لکن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے لہذا مدینہ میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف چھے مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کہ اب آپ آئے ہیں نئے نئے آئے ہیں مہاجرین نئے آئے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان چھے مہینے میں آپ نے مسجد نبی تعمیر کر دی مرکس بن گیا گومنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا دارو ندوہ بھی ہو گیا دارو نلوم بھی ہو گیا خانقہ بھی ہو گئی عبادت بھی ہو گئی مرکس ہو گیا ثانیہ آپ نے انسار اور مہاجرین کے اندر معاخات کرا دی ایک ایک انساری ایک ایک مہاجر بھائی بنا دی تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جوائنٹ دیفنس آف مدینہ موساق مدینہ مدینہ کی ایک مدافعت میں ہوگی وہ مشترک ہوگی کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو بلکر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینہ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیئے چھاپا مار دستے سمجھ لیجئے کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے قریش کی لائف لائن یہی تھی ان کا تجارت کی سترہ تھا شام کی طرف قافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گذرتے تھے بدر کے قریب سے اور بدر جو ہے بدیلے سے قریب تر تھا وکی سے پاسنا زیادہ ہے اور جو قافلے جاتے تھے یمن کو وہ تائف سے ہو کر گذرتے تھے تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیئے جدید اسطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ ایکنومک بلوکیڈ آف بکہ آٹھ ایسی مہمے غضوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں دیر سال کے اندر چھے مہینے آپ نے وہ لیے دیر سال اور دو سال کے بعد غضوہ بدر ہو گیا ہے تو یہ دیر سال میں آٹھ مہمے جن میں سے چار میں کہ حضور خود بھی بنفس نفیل شریک رہے ہیں اس لئے وہ غضوات کہلاتے ہیں اور چار وہ ہیں جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت وہ سرایہ کہلاتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہوئی اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے اب یا تو وہ لوگ قبائل تھے مقامی پہلے تو وہ قریش کے حلیف تھے اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تو قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی جا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کی خلاف نیوٹرل ہو گئے اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلونس وہ کم قرآ ہے یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش ایکنومک بروکن آف بکہ جس کے نتیجے میں مکہ والے جو ہیں تو یوں سمجھئے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ورنہ مکہ والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکہ سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہوئی کوئی انشیئٹ ہی لیا گیا دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلا اور یہ نخلا جو ہے یہ مکہ اور طائف کے ماں گئے ہیں جو سمجھئے کس قدر فاصل لیتا ہے اور وہاں مدبیر ہو گئی جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کی کفار کے ساتھ وہاں ایک مشرق مکہ کا مارا گیا ایک کو انہوں نے قید کیا ساتھ لے آئے کچھ سامانے جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے کوئی بال غمیمت سمجھ کر تو حضور اگر سے ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو لیکن اب سیچویشن پیدا ہو گئی گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا دی فیکٹ و شکل یہی ہوئی کہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے اب آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے ادھر جب مصفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف تو حضور نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ تیزے سے نکل گئے تھے لیکن جب واپس آ رہے تھے اور پچاس ہزار بینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر انہیں یہ خطرہ ہوا کیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی کہیں نوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے روکیں گے ہمارا راستہ تو انہوں نے یہ دوری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دوڑایا مکہ جا اور کہو کہ میرے ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا مدد بھیجو اور ادھر یہ کیا کہ وہ آرام راستہ جو تھا جو بدر سے ہو کر گزرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل گئے اب وہاں وقت میں یہ دونوں چیزیں اب ایک وقت پہنچ گئے ایک طرف وہ نخلہ سے لوگ روتے پیستے چیستے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے وہ آگئے ادھر سے وہ آگیا جو ابو صفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دوڑو 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 وہ تمہارا قافلہ محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہاں پر جمع کیا گیا اور نو سو اونٹ فرام کیے گئے اور سو گھوڑوں کا احسانہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکی سے نکل آئے یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو ان اس قافلے کا تعاقب کریں ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے ایسا ارادہ ظاہر کیا جیسے پہلے بھی گئے تھے جب قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرشپٹ کریں لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینہ میں آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ میں بعد میں ارس کروں گا جب ہم آئیتے پہلیں پھر جب کچھ لوگ لکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے اس وقت اطلاع نہیں تھی کسی لیے بس جو جس کے ہاتھ میں آیا کسی کے پاس میزہ تھا کسی کے پاس کچھ اور تھا سلواریں آٹھ تھیں گوڑے کل دو تھے وہ چل پڑے چلو اس لیے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے کوئی جنگ تو ہے نہیں کوئی لشکر لشکر تو آ رہی رہا جب آپ کچھ سفر تیہ کر کے مقام سفرہ تک پہنچ گئے تو وہاں وڑی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی اطلاع بھی پہنچ گئے کہ ابو جہل جو ہے ایک ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے چل پڑا ہے اور وحی بھی آ گئی اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں جنوب سے مکہ کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے کھیل کانتے سے لے سے شمال سے قافلہ آ رہا ہے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور چھنک کو دے دو گا کہ ان کو فتح حاصل ہو جائے گی یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے تو دوسری مشابورت دو ہے وہ مدینہ سے نکل کر ہوئی ہے مقام سفرہ میں یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو مترجمین کو مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجنے میں اور اس کے علاوہ جو یہ خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تحضیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تروار سے پھیلا بوئے خوو آتی ہے اس قوم کے افثانوں سے تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے نیک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صاحب کی صیرت کو بچائیں اس کے دفاع کریں انہوں نے کہا نہیں نہیں اسلام تروار سے نہیں پھیلا حضور نے تو جو جنگیں کی تھی وہ صرف مدافعانہ تھی ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی پر آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں ورانا علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ میں ان کا نام عدب سے دوں گا اس لیے کہ سرسید احمد کے زیرے اثر تھے اور وہ جدید جو ابھی آیا تھا جو مغربی افکار اور خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلہ آیا تھا اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا کہ یہ ایکولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نومانی نے اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو آٹھ جو غضوات اور سرایا ہے جو بدر سے پہلے ہوئے انہیں بالکل تقریبا نظر انداز کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت نوکہ انیشیتی حضور کی طرف سے ہوا ہے یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضی تھی وہ دور پر گدر چکا اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور حضور کو گھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کریں اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہود ایک انقلابی جد و جہود ہے اس انقلابی جد و جہود میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسیو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض کے دریئے سے ایک قوت فراہم کی جائے پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ انتظاری کرتے رہیں یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کوئیزسٹنس پیسفل کوئیزسٹنس حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی حق کیسے تصمیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے ہاں حق میں جان نہیں ہے اہل حق جو ہیں بے جان ہے مردہ ہے تو مجبوری ہے لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے مرداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے ہاں باطل جو ہے وہ نیچہ ہو کر رہے اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل عباد میں جان بھی ہو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بلکل متضاد ہیں جیسے حضرت عبو بکر نے فرمایا تھا ایوب الدل الدین وانا حی کیا دین میں تنمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے جیتے دین کے اندر تنمیم یہ ممکن نہیں ہے تو وہی بندہ عبو منت کی شان ہونی چاہیے تو اصل حقائق و الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے واضح ہو چکے ہیں بہتر اتنا پسمندر جو ہے جان لیجئے اور ایک خاص اسلوب جو ہے سورہ ببارکہ کا اگر سے یہ تقریباً ایک خطبہ ہے تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل دس رکوع ہے لیکن اس میں ایک خاص مسل کو نکال کر پہلے درمیان شروع میں لے آئے ہیں اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجئے وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی سورہ توبہ کے جو تقریب مضامین ہے وہاں بھی بہت اشکال ہے بہت اشکال ہے اور بہت سے مترجمین کو جدید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں مسترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنی پیشے نظر دکھ لیا تصدیر مکمل کرنی ہی ہے لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اسوں بڑے خرجان پیدا کرنی ہیں وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمائیہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا غزوائی مدد کے بعد کہ مالِ غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا پہلی جنگ تھی غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی اس کا قانون کیا ہے اس کا غابتہ کیا ہے وہ معلوم نہیں تھا اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے وہ تو لوٹ مار جانتے تھے وہ باقیتہ جنگ جو ہے وہ تو ان کیا اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی ہی نہیں تو جس کے ہاتھ لگ گیا اب لوگوں نے یہ سب جہا غزوائی مدد میں جس جس نے جو کچھ مالِ غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم جہاں حضورﷺ کے حفاظت کے لیے معمور تھے یا پہلے پڑھتے ہم تو مال جمع نہیں کر سکیں تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ کچھ مزرگوں نے کہا تو وہ اتنی بھاگ دور تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے بھاگ کر دور کر ادھر سے جمع کر لینا لیکن یہ ہے کہ ان کا حیثیت ہوتی ہے وہ جاہت ہوتی ہے تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم وہ کس کا کتنا حق ہے تو اس جھگڑے کے ذکر کر کے صورت شروع کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی بلکہ بلکہ کیسے گوڑی کل بات کی یا کہ جھگڑ کات بھی اس کی لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط صورت میں مالِ غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال یسعلونہ کامل انفال اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ ہے انفال جمعہ نفل کی نفل کہتے ہیں کسی اضافی شہر کوئی جیسے نماز فرض ہے یہ سنتِ موکدہ ہے یہ فلاں ہے یہ نفل ہے اضافی ہے آپ کی منزل پڑھیں پڑھیں نہ پڑھیں تو جو کہ جنگ میں اصل شہر جو مقلوب ہوتی وہ فتح ہوتی ہے مالِ غنیمت تو اضافی شہر بونس ہے جو مل گیا ورنہ اصل شہر جو ہے وہ مالِ غنیمت جو پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی لوٹ مار میں اصل شہر جو ہے وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو بخصود ہے وہ فتح ہے تو اس حوالے سے مالِ غنیمت کو انفال کے لفظ تعبیر کیا گیا یسعلونہ کانیل انفال اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مالِ غنیمت کے بارے میں کلی انفال و للہ و الرسول پہلے تو جڑ کارتی مصرح کہہ دیں کہ انفال کوئی کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں لاعصب جمع کرو یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہیں اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے لہذا کسی کا کوئی حق نہیں جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دیکھا تو پھر تو رائع باتیں کہ آج بھی جو ہے جب ساری جاتی دیکھئی ہے تو آج بھی دیجئے بانٹ والی بات ہے پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا قُلِ الْعَلْفَالُ اللَّهِ وَرْرَسُولُ وَتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ کا تقویٰ خیار کرو وَأَسْلِحُ ذَاكَمْ اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو وَأَسْلِحُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ اور اللَّهِ اس کے رسول کی اطعاد کرو اِن کُنْ تُم مُؤْمِنِينَ اگر تُم مُؤْمِن ہو گویا کہ جڑھ ہی کارڈنی کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے اب یہاں جو آگے آیات آ رہی یہ بڑی اہم ہے بندہِ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ہے اور بندہِ مومن کی جو تعریف ہے جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہِ حجرات میں اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہے بندہِ مسلم مسلمان کے لیے تو پانچ چیزیں ہیں کلمہِ شہادت نماز روضہ حج دکات لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں دو اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی وہ کیا ہیں دلی یقین اور عملی جہاد بندہِ مومن کی شخصیت کے اندر یہ دو رخ اور ہونے چاہیے جو صرف مسلمان ہے کلمہِ شہادت نماز روضہ حج دکات مونی الاسلام علیہ خمس شہادت اللہ علیہ اللہ ونمحمد رسول اللہ وعقام الصلاة وعطاء ازدکات وصوم رمضان وحجی الویت لیکن مومن انم المومنون الذین آمنوا باللہ ورسوله سم لم یرتابو یقین وعلا ایمان دل میں ایمان وجاہدوا بی انوالہم وانفوسیم فی سبیل اللہ اور جہاد کریں اپنے جہاد والمان کے ساتھ اللہ کے راہے اب یہاں یوں سمجھ یہ کہ سورہ حجرات اس آیت نمبر پندرہ میں جو دیفنیشن آئی ہے جیسے پرکار ہوتی ہے پرکار کو کھول گیا ایک حصے کی کیفیات کو یہاں سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس دیفنیشن کی تو ایک حصہ دیفنیشن کا یہاں آ رہا ہے اہل ایمان حقیقی مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیات پرکار سنائی جاتی ہیں زعادت ہم ایمانا ان کے ایمان میں برہتری ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے خش کرتے ہیں انفاق کی سبیل اللہ مراد یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں حقیقی مومن ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے یہ بھی ابھی آدھی دیفنیشن آئی ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے یہ آیت نمبر چوہتر ہے بَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِدِ اللَّهِ وَالنَّذِينَ آوَا وَنَسَرُوا اُلَائِكَهُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَقْفِرَةٌ وَلِسْنِ کرِئِ اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے سورت ختم ہو جاتی ہے تو لاس بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے پرکار کو کھول کر ہوئی کہ پوری سورت کو ان دو کے دربیان میں لے لیا گیا ہے گود میں لے لیا گیا ہے ایمان کی دیفنیشن کی یہ دو حصے جو ہیں ان کی گود میں اب یہاں سے پر شروع ہو رہا ہے ذکمہِ بدر کا مَا آفِلَكَ رَبُكَ بِمْبَیْتِكَ بِالْحَقِّ جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے بھر سے حق کے ساتھ یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سکیم کا حصہ تھا اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُومِنِينَ الْاقَارِهُونَ اہلِ ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے یہ کون لوگ تھے یہ ہے وہ پہلی مشابرت جو مدینہ یہ میں ہوئی ہے ان میں ظاہر بات ہے مدینہ میں منافق بھی تھے جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا لوٹ مار کرنے کا یہ تو فائدہ ہے بھلا تبلیغ کرنی چاہیے اچھی بات کہنی چاہیے نیک بات کہنی چاہیے یہ کیا طریقہ ہے منافقین کا علیمٹ موجود تھا جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے اس لیے کہ جنگ میں جنگ کا سنسرہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا ہماری جان اور وال کے اوپر بھی آن چاہے گی تو لپنی ایول اندی بڑ اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہی پر ختم کرو اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کچھ نیک سرش لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا ابھی کوئی خاص جو ہے پریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے اس قسم کی باتیں اس وقت نہیں گئیں اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لون اور نیک دل جو مسلمانیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر کلکل واضح ہو چکی تھی یہ دوسری آیت میں نے نزدیک جو دوسری مشابرت ہوئی ہے مقام سفرہ پر کوئی یہ کہ وہاں سے جب مکے سے آپ چلے ہیں تو اس وقت تو کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے آخر مرتبہ جو ہے کوئی جو ایکسکرشنز جو ہوئی تھی جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھی یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل دکھ کے آ گئے تھے یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورتحال وہ ہو چکی ہے ایک طرف نخلا سے روتے پھر جو لوگ پہنچ گئے وہاں دوسرے طریقے کے ادھر سے ابو صفیان کا جو ہے تیلچی پہنچ گیا چیختہ چلاتا ہوا اور ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت تعلوت نے کی تھی ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ دو اشدریاب میں سے پانی پیرے گا پسیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں بھکیلہ جا رہا ہوں موت کی طرف وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں باہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہی کی ہو سکتی تھی وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَتْ عَائِ فَتْحَنِ عَنْهَا لَكُمْ اور جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا ایک پر تمہاری فتح گارنٹی نے وَتَوَدُّونَ عَنَّا غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَتِ تَقُونُ لَكُمْ اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اس لیے کہ بمشکل پچاس یا سو آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ اور اوٹ تھے بے شمار اور جو ابہ نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے پچاس ہزار دینار کا جو مال تھا ان کے پاس تو ان کو تو آسانی سے قابل کیا جا سکتا تھا اس میں اندیشہ کم تھا پھر دریرے بھی عقی آگئی ہوگی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتیار بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہے تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتیار بھی ہمیں مل جائیں گے تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوگے تو عقل و منطق بھی یہ گویاتیں ان کے ساتھ تھیں اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیں وَيَقْتَعَ دَعْبِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑھ کاٹ دیں یہ قُتِعَ دَعْبِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُونَ کافر قوم کی جڑھ کاٹ دیں گئی جو ہم پڑھ کر آئیں سورہ عراف میں اللہ کا ارادہ یہ تھا اگر عام جو دنیاوی قوائد و ضوابط ہیں فیزیکل لاؤز ہیں اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی باتی نہ ہوتی اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ دمائی ہو جائے قرار رہتا کہ بے سروں سامان تین سو تیرہ گئے ہیں اور کیل کانٹے سے ایک ہزار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی ہے لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق ہونا ثابت کر دیں اور کافروں کی جڑھ کاٹ دیں یہ یحط الحق کا تاکہ سچا ثابت کر دیں حق کو سچ کو ویبتل الباطلہ اور باطل ثابت کر دیں باطل کو باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے وَلَوْ قَرِحَ الْمُجْرِبُونَ خواہیے مجرموں کو کتنا ہی ناغوار کھو استستغیثون ربکم یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے دعائی دے رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد فرماؤ فَسْتَجَعَبَ لَكُمْ تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا انیم امیدکم بے الفی من الملائکہ کے گردفین کہ میں تمہاری مدد کروں گا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہاری لئے بشارت وَلَتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُونَ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ اِنْدِ اللَّهِ اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے کُل فَيَقُون کی شاند کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے بر بنائے طبِ بشری تمہاری تسکین کے لئے ہم نے یہ شکل کر دی کہ ایک ہزار دشمن آرہا ہے تو ایک ہزار فرشتہ تمہاری مدد کے لئے ہم بھیجیں گے اِنَّ اللَّهِ عزیزُ الْحَكِيمُ یقیناً اللہ تعالیٰ سب زبردست ہیں اور حکمت والا اِلْ يُغَشِيكُمُ النَّعَاص اَمَنَةً مِنْهُ جبکہ تم کو دھاپ لیا تھا اِلْ يُغَشِيكُمُ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے یہ دو موجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت موجزے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن اس میں کوئی حرقِ عادت نہیں ہے موجزہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو اس معنی میں نہیں بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصورت کی شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ حالات کے معاملہ بڑا یعنی سخت تھا لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اتمنان سے بڑی امدگی سے نیند آئی دل میں وہ دگدگا نہیں تھا اللہ پر اتمنان تھا اللہ کے لیے نکلے تھے لہذا ان کو وہ بیچینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا رہیں گے کہ نہیں رہیں گے زندگی ہوگی بہت کچھ نہیں نیند آئی انہیں اتمنان سے سوئے صبح پٹھے تو وہ گویا کہ چاکو چوبن تھے نمبر دو یہ اور جبکہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی بارش ہو گئی اس سے یہ ہوا لے یطہرکم تاکہ تمہیں پاک کرے جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا وَاَيُزْهِبَاِ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانَ رضور کردے تم سے شیطان کی نجاست کو ولے يَرْبِتَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی بارش کے بعد جو خضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اکمنان اور سکون پیدا ہوتا ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آکر خریش پہلے ڈیرہ ڈال چکے تھے پانی پر ان کا قبضہ تھا اب یہاں پانی نہیں تھا بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا خوز بھی جمع کر لیا پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا وَاَيُزْهِمْ کے طبیل اقدام اور پانی بانی جب برسا تو بٹی دب گئی بٹی کے جملے کی وجہ سے پاؤں بھی دب گئے وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہلِ ایمان جو مزاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جملے کے سونت پیدا ہو گئے کہ یوہی رب و قیل الملائکتے اور جب یاد کرو گمان کرو تصور کرو جبکہ آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو انی معاکم وہ جو ایک ہزار فرشتہ اللہ نے بھیجا انی معاکم تو جاؤ اور اہلِ ایمان کے قدموں کو جمع دو اہلِ ایمان کے دلوں کو جمع دو ان قریب میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دو گا ان پر دہشت تاری ہو جائے گی پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر یعنی یہ کہ جب کسی شخص کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے قوت مدافق نہیں رہتی پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم کر جیسے چاہے جوٹ لگائے جیسے چاہے مارے اور یہ صدا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی زدہ زدہ کی دشمن ہی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدہ زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صدا دینے میں بہت سخت ہے دیکھو اب یہ قریش سے کتاب ہے دیکھو یہ آگے پہلی قسط وصول کرو چلکلو اس کو اور ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی صدا یہیں ختم نہیں ہو گئی ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں یہ زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے مدلے مقابل بن کر آئیں ایک چھاپا مار جنگ ہوتی ہے جیسے کہ آٹھ جو پہلی اس سے مہمے تھی وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہمے تھی چھاپا مار لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے لہذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا ایوہ الذین آمرو اذا لقیتم اللذین کفروا زحفا فلا تولوہم الانبار تو تم ان کی پیٹھ مت دکھاؤ پیٹھ مت موڑو مطلب یہ کہ کھڑے رہو گٹے رہو مقابلہ کرو جان تری جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے ومن یولیہن یوم ایزن دوبو رہو اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹھ دکھا دے گا یعنی میدان جن سے بھاگے گا دو استثناءات کے ساتھ الگا متحضر فلق تعالی سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی دعاو لگا رہا ہو جنگ کے لیے جیسے دو آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے پیچھے کو ہٹتا ہے وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو در حقیقہ ایک ٹیکٹیکل موڈ ہے وہ تو ایک اپنے دعاو کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا اب اس وقت محصرہ کو پیچھے کر لیا جائے اور جو مہمنا ہے اس سے آگے بڑھایا جائے یہ بات اور ہے اور متحیدن اللہ فیعتن یا یہ ہے کہ کوئی اور جمعیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک علیدہ شہ ہو جائے گی اور ٹیکٹیکل موڈ یہ علیدہ شہ ہو جائے گی تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موڈ این دو کے سوا اگر کوئی بھنگنر کے اندر کوئی جال بچا کر بھاگا فَقَدْ بَابِ غَضَبِ مِنَ اللَّهِ تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کمالیا مَمَاوَاهُ جَهْنَّم اس کا چھکانہ جہنم ہوگا وَبِسَ الْمَصِير اور وہ بہت برا چھکانہ ہے اب یہاں وہ بات آگئی فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ اے بُسْلْمَانُ تم نے انہیں قتل نہیں کیا فَلَاكِنَّ لَا قَتَلَاوْ اللہ نے انہیں قتل کیا فِي الْحَقِيقَتِ وَلَا مُوَصِرَ إِلَّ اللَّهِ عام حالات میں بھی یہ لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهِ قَتَلَاوْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ رَمَا اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر ٹھیکی تھی آپ نے کنکریوں لیں اپنی مٹھی میں اور پھیکا کفار کے لشکر کی طرف شاہت الوجود چہرے جہاں گھڑ جائیں یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنکریوں کو پہنچایا ہے تو فرمایا ہے اور آپ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی پھیکی تھی مان امیتہ ازرم امیتہ آپ نے نہیں پھیکی تھی وَلَاكِنَّ اللَّهِ رَمَا یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھیکی تھی ہاتھ ہے اللہ کا بندہِ مومن کا ہاتھ وَلَيُبْلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَا حَسْنَا تاکہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کے جوہر نکھارے ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں مقفی ہیں انہیں اجاگر کریں یہ ذرا نوٹ کر لیجئے بَلَا يَبْلُو کے معنی ہوتا ہے آزمانہ تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں اَبْلَا يُبْلِی جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا کسی کی جو خابیدہ جو ہے اس کی صلاحیتیں ان کو اُبھارنا یہ ہے اَبْلَا لَيُبْلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَا حَسْنَا تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اہلِ ایمان کے اوپر ان کے جوہر نکھارے اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيمٌ يَقِدًا اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے زَعَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُ وَكَهْدِ الْكَافِرِينَ یہ تو ہو چکا اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا ایک پراش تم نے دیکھ لیا لیکن آئیں گا بھی سمجھ لیو اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا یہ اہلِ ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور اُجھے کے کفار کے لیے بھی اور پھر کفار سے خطاب ہے اِنس تَسْتَفْتِهُ فَقَدْ جَعَاكُمْ الْفَقِرِ اصل میں ابو جہل جو لسکر کا وہ سمجھ یہ کمانڈر انچیف کی حصے سے آیا تھا اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو پچل کر رہے ہیں تو پہلے سے پروپگینڈا شروع کر دیا تھا یہ یعب الفرقان ہوگا یہ پتا چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے اللہ کے ساتھ دیویوں اور دیوتاوں کو مانتے تھے اللہ کے منکر تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا ادھر اللہ کے ساتھ اور منعات اور دیوتا اور وہ بھی تھے تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے گیسے پینسر کی جنگ میں لاہور فال اف لاہور دکھا دیا گیا بی بی سی ٹیلی ویجن کے اوپر لہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا اتنا یقینی تھا اسی طرح اس نے یعنی فرقان کہا تو اسی کو اللہ تعالی نے یعنی فرقان بنا دیا تاکہ منتشف ہو جائے یہ بات مبرن ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اس اعتبار سے اس کے دعا بھی بڑی عجیب ہے جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جبکہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا اس نے بھی دعا کی تھی اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے اس میں کسی جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیئے ہیں کل چوہ سے ذریل و خار کر دے یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا ارزام تھا حضور پر وہ یہ تھا کہ اس چس نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفیق ادا کر دیا بھائی کو بھائی سے نزا کر دیا ایک بھائی مسلمان ہو گیا ولدہ ہو گیا باقی بھائی کافر ہیں انجسے کے دشمن ہو گئے ماں باپ سے اولاد کو نزا کر دیا شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا ہماری طاقت تھی ہمارا قبیلہ تھا ہم قریش تھے ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاد یفتی ہوئی یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کتاری کہ جس کی وجہ سے ان کی ساکھ ہوتی ہے تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیانات کر دیا اکتاولان الرحم جس نے رحمی رشتے کاٹ دیئے ہیں ہمارے فَآہِنْهُ الْغَدَاتُ وَأَيَ اللَّهِ کل اسے ضمیر و خال کر دی دو یہ دعا تھی اب ہو جائے بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے کہ اے مشرقین مکہ اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے فَقَدْ جَعَاكُمُ الْفَاتِحِ تو فتح فیصلہ ہو چکی فیصلہ اللہ کا آ چکا معلوم ہو گیا کہ ہم کدھر ہیں باتن کدھر ہیں وَإِنْ تَنْتَهُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اب بھی اگر تم بعد آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وَإِنْ تَعُودُوا نَعُودُ اگر دوبارہ آدھا کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے وَلَنْ تُغْنِيَا أَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْعَا اور تمہاری یہ نفری اور جمعیت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آسکے گی وَلَوْ قَسُرَتْ خَابُ بَهُتْ ہو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ کہ اللہ اہلِ ایمان کے ساتھ ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اب یہ جو رکوع آ رہا ہے تیسرا یہ بہت ہی جامعے بہت اہم ہے اس میں سے دو جو تین تین آیتوں کے گروب ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کے اور مسلمانہ نے پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چڑھو بدل کی طرف تو تمہاری یہ رد و قدع اور یہ پاؤں پیچنا جس کو کہتے ہیں یہ مختلف الفاظ اس کے لیے محابروں میں آتے ہیں یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہیے تھا سمینا و اعطانا جو آپ کا حکم ہے اتیو اللہ و اتیو الرسول و لا تولو عنہ ازائے پاتے ہیں یہ تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہیں یہاں بھی ذہن میں رکھئے وہی جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں یعنی تبدل اُڑا ہوا ہے طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں تو کیا سننا ہے سنا ہم سنا ہو گیا اِنَّ شَرْضَ الدَّوَابِ اِنَّ اللَّهِ سُمُّ الْبُقْمُ الَّذِينَ اللَّهِ عَاقِلُونَ یقیناً تمام چوپائوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اب یہ منافقین ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے علمیں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے لَا سمعَهُمْ اللَّهُ انہیں سُنا دیتا وَا لَا سمعَهُمْ اگر اللَّهُ انہیں سُنا دیتا لَا تَوَلَّوْا پھر بھی پیٹ موڑ جاتے وَا هُمْ مُورِ دُون وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے یہ گویا کہ چند آیات ہیں جس میں خاص طور پر جو لوگ بھی اس وقت ریلیکٹنٹ تھے جو بھی کسی طریقے سے اس میں جزک رہے تھے ان کے لیے تنبی اب تین آیات آ رہی ہیں اے لِا ایمان لبیت کہا کرو اللہ کی پکار پر اور خاص طور پر رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شئے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی تم جنگ میں جانے کو سمجھ جائے کہ موت کا دروازہ ہے یہ تو حصل زندگی کا دروازہ ہے وَلَا تَقُونُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاؤُ بَلَا تِلَّا تَشْرُونَ تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس سے فطرہ تمہیں بلا رہے ہیں حقیقی زندگی یہ ہے روحانی زندگی یہ ہے معالمی زندگی یہ ہے یہ ہے اہوانوں کی طرح جینا جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے یہ تو در حقیقت جو سورہ عراف میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ حیوانوں کا ساتھ زندگی جو دارنا ہے استجیبوا لِللہِ وَلِلْرَسُولِ اِذَادَاكُمْ لِمَا يُحْكِكُمْ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَعْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ جان لو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے یعنی اگر اللہ کی رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی پھر سنی اور انسنی کر دی پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جائے گا اب سننے نہیں دے گا معذول ہو جاؤ گے سننے سے یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ختم اللہ وَالَا قُلُوبِهِ وَالَا سَمِهِ ان کے دلوں پر اللہ نے مور کر دی ہے ان کی سماعات پر اور ہم پڑھ چکے سورہ نعام میں وَنُقَلِّبُوا اَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قمول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دن اُلٹ دیے جائیں گے تمہاری نگاہیں اُلٹ دی جائیں گے تو اس لیے بہت ہی دردے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل دواح دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے پھر اگر کرنی کا ترائے گا انسان تو یہی سے صدا نقد شروع ہو جائے گی پھر وہ صداحیت سلگ ہو جائے گی پھر اللہ حائل ہو جائے گی یعنی قانونِ خداوندی سنتِ خداوندی حائل ہو جائے گی پھر آپ کے دل پر مہر لگے گی آپ کی کانوں کے پر مہر لگے گی آپ کی آنکھوں پر پردے پر جائے گی وَالتَّقُو فِتْنَةً لَّا تُسِبَنَّا لَّذِينَ ظَلَبُوا مِنْكُمْ خَاسْتَا اور درو اس صدا سے اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہداروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں دے گا اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض عدا نہیں کر رہے فرض عدا نہ کرنا جرم ہے خود وہ خود گناہ ہے تم اگر دین کے لئے صرف روشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ شراب نہیں کی میں نے یہ نہیں کیا میں نے سور نہیں کھایا میں نے فلا نہیں کیا میں نے نمازیں پڑھی ٹھیک ہے سو کچھ کیا لیکن سوال یہ ہے کہ جو دین کا فرض تھا دین کی نسرت تھی اللہ کی اور اس کے دین کے لئے دھن دھن دھگانا تھا وہ نہیں کیا وہ بھی تجرب ہے تو وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ يَحُولُوا بِعْنَ الْمَرْءِ وَقَدْبِئِ وَأَنَّهُ لَيْتُ وَشَرُونَ وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِیبَنَّ الَّذِينَ نَذَرَبُوا مِنْكُمْ خَاصَتَن وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابِ اور جان لو کہ اللہ صدا دینے میں بہت سخت تھے وذکروا یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لئے آئے اور یاد کرو ازا تم قلیل انجد کن چھوڑی تعداد میں تھے جیسے ہم بھی اقلیت کی کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ان دوں کے مقابلے میں اقلیت ہیں مُسْتَعَفُونَ فِي الْعَرْضِ جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاس تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اُچھک لے جائیں گے اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپوائٹ کرے گی معاشی اعتبار سے سمادھی اعتبار سے لسانی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے فَعَوَاكُمْ فَاللَّهَ نے تمہیں تمہیں پناہ کی جگہ دے دی وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ اور تمہاری عدد کی ہے خاص قائد کی ہے اپنی خاص بسرت سے وَرَضَتَكُمْ مِنَتْطَيِّبَات اور تمہیں بہترین پاکیدہ رزق عطا کیا ہے لَعَلَ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو يَا أَيُّوَا لَذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ اے ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے ایمان کا دم بھرنا اور پھر ان کے اس کے دین کو اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے اپنے کاروبار اپنی جائداد اپنی ملادمت اپنا پروفیشن اسی چکر میں لگے رہنا اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی بے وفائی ہے غدداری ہے خیانت لَا تَخُونُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو وَتَخُونُ اَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَوُ اور نہیں اپنی آپس کی امانت انہیں خیانت کرو سب سے بڑی خیانت تو ایمان کے ساتھ خیانت ہے سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھوکی ہے اس کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ عذاب میں ہم نے آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر پیش اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا يَحْمِنْنَهَا وَأَشْفَنْنَا مِنْهَا وَهَمْ عَلَى الْإِنسَانِ تو بہت بڑی بڑی امانت تمہارے پاس ہے اندیم کی امانت ہے قرآن کی امانت ہے شریعت کی امانت ہے مان لو تمہارے اولاد اور تمہارے امال تمہاری فتنہ ہے یہی روکتے ہیں یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں مال اور اولاد اولاد کو عالی سے عالی تعلیم دلانی ہے اس کے لیے بڑی بڑی فیصے نہیں پڑتی ہیں اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک قطرہ جو ہے پسینے کا اور خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فراہم ہوگی آدمی کھپ گیا اولاد کے لیے یا مال کے لیے پھر کہاں تے وقت نائجین کے لیے اور دین کے لیے دوسرت کے لیے کہاں کوئی رمک جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے فتنہ کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے کہ سوٹی جس کے اوپر پرکھا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهِ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور یقیناً اللہ کے پاس ہے بڑا عجر اہلِ ایمان اگر تم اللہ کے تقویہ پر برقرار رہو گے تمہارے لیے تمہارے لیے فرقان ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی پہلا فرقان تو یہ آگیا ہے یہ فتح جو تمہیں دی گئی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَ عَاتِكُمْ اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا وَيَقْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْمِ العَظِيمُ اللہ بڑے فضل والا ہے وَإِذْ يَمْقُرُ بِكَلْ لَذِينَ كَفَرُ اب یہ ہجرت سے پہلے جو صورت حال تھی مکہ میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے سے داراللہ اللہ میں کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں سادشے ہوتی تھی اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں کہیں ہاتھ سے نکلنے پر مجبور کر دیں تو وہ جو سادشے ان کی ہوتی تھی اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَلْ لَذِينَ كَفَرُ اور جب یاد کیجئے جبکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے چالیں چلتے تھے سکیمیں بناتے تھے سادشے کرتے تھے لَيُسْبِتُو کا نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں اَوْ يَبْتُلُو کا یا قطعی کر دیں اَوْ يُخْرِجُو کا یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وہ بھی چالیں چل رہے تھے ان کی بھی سکیمز تھی اور اللہ کی اپنی سکیمز تھی فَاللَّهُ خِیرُ الْمَعَاكِرِينَ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلیننگ کرنے والا اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا وَإِذَا تُتْلَعَ عَلَيْمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ قُلْنَا وَنَشَعُ لَقُلْنَا مِسْلَحَادَ اور جب انہیں ہماری آیات پڑھتے سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سننی ہم نے یہ آیات بہت محمد آپ نے سنا لیا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے جرت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے ایک موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے تو کوئی کمیشن بٹھا لیجے کوئی سالس بنا لیجے کہ تو تیہ کریں یہ جرت نہیں ہوئی لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھی زبان طور پکڑے گا لَوْ لَشَعُ لَقُلْنَا مِسْلَحَادَ اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسا کہہ دیں گے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ نظر بن حارس تھا جس کے طرف یہ الفاظ منقول ہیں تاریخ اور صرف میں اِنْ عَدَا إِلَّا سَاطِرُ الْاَوَّلِينَ یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پشلوں کی کہانیاں ہیں قصے ہیں جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جار کر اور یہ قرآن بنایا ہے اب تکر وہ دور دورہ بدل گیا ہے یہ ذرا پشلی صدی کی بات تھی اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے وَإِسْتَارُ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَهَذَا هُوَا الْحَقِّ اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سنبھالنے کا ہو گیا تھا کیسے ہو کے ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائے اس کے لیے جو اور تدبیریں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن فَاَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءَ وَإِسْتَالُ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَا الْحَقِّ قَمِنْ اِنجِكَ اگر یہ ہے حق تیری طرف سے فَاَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءَ تو برسانے ہم پر پتھر آسمان سے اب اعتناب عذاب 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 یا پھر بھیجنے ہم پر کوئی عذاب اب عذاب آیا نہیں دیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کہہ دیا اللہ کو فکار کر کہہ دیا ہو سکتا کبھی قابے کے پردے پنگل پنگل کر کہاں ہو اسی طریقے سے تاکہ پورا یقیم ہو جائے کسی درجہ میں بھی ہمارے عوام کے اندر کوئی وسوسہ کوئی دگدگا باقی نہ رہے وَبَا قَانَ اللَّهُ لَيُعَظَّبَهُمْ وَرَاللَّهُ تَعَلَىٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب دیتا وَانْتَ فِيهِمْ جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے ہجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا ہے اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھ ہی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے وَانْتَ فِيهِمْ وَمَا قَانَ اللَّهُ مَعَظَّبَهُمْ اَرْلَّهُ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے یعنی اسی مکہ میں عوام الناس بھی تو تھے سادہ نوعوں بھی تو تھے وہ استغفار بھی کرتے تھے تلبیہ بھی پڑھتے تھے لَبَّيْكَ اللَّهُمَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَ لَبَّيْكَ یہ تو کرتے تھے اللہ کو بھی پکارتے تھے تو بڑا دنبڑ سا معاملہ تھا جب تک کہ اللہ تعالی یمید الخدیسہ بن افطیم کرنا دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالی کے لئے درست نہیں تھا وَمَا لَهُمَ اللَّهُمْ لَا يُعْزِبَهُمْ باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں اور کیا ہے کون تے رکاوٹ ہے ان کے لئے مَا لَهُمَ اللَّهُمْ لَا يُعْزِبَهُمْ اللَّهُ کہ اللہ تعالی ان کو عذاب نہ دے وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْلِدِ الْحَرَامِ جبکہ وہ روک رہے ہیں مَسْلِدِ حَرَامِ سے لوگوں کو وَمَا قَانُوا اَوْلِيَاهُ اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے یہ اس کے مختار نہیں ہے یہ اس کے ساتھی نہیں ہے اِنْ اَوْلِيَاهُمْ لَا يَعْنَمُونَ اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجابر کہہ لیجے یا متولی کہہ لیجے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہو اللہ کی بندگی کرتے ہو وَلَاكِنْ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْنَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وَمَا قَانَ صَلَاطُهُمْ اندل بیعتے اور انہوں نے جو نماز کا حُلِيَا بِگَاڑا ہے نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس إِلَّا مُقَامُ وَتَصْلِيَا سیٹیاں بجاتے ہیں تعلیم پلکھتے ہیں یہ ان کی نماز دے گئی تواف کرتے تھے تو اس میں سب سے اونچا تواف تھا برہنہ تواف اور نماز دے تھی ان کی وہ یہ تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر جو جب میلات کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈھمک کا یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کم یہ کہ برن عظیم پاک و ہلتھ کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی یہ باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی فَزُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ تو اب چکھو مزہ آداب کا اپنے کفر کی پاداش بہت اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لَيَسُدُّوا سبیل اللہ دائر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو لاؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا ساز و سامان نو سو اونٹ ایک ہزار آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا مکہ سے چل کے مدینہ تک آنا ہے جنگ میں رہنا ہے تو یہ دس اونٹ روزانہ جو ہے زبا ہو رہے تھے اس فوج کے لیے تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے مال لے صدوان سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو روک سکیں اللہ کے راستے سے فسا یونفقونہا وہ اور بھی خرچ کریں گے ابھی ابھی انہیں اور بڑے رشکر تیار کرنے پڑیں گے ثم تکونو علیہم حسرتا پھر یہ سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا ساری جانیں ہم نے گوا دی کچھ نہ ہوا محمد کا بال بھی کا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالی خبر آئے گا ثم یغلبون پھر وہ مغلوم ہو کر رہیں گے والنزین کفروا الہ جہنم و یعشرون اور جو ان میں سے کافر ہوں گے جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معافر با دے گا اور جو کفر پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھر کر لے جائے جائیں گے یہ بات جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیہ نہ کر دیں ممیز کر دیں و یجعل الخبیس عبادہو علی بادن اور جو ناپاک ہے اس کو ایک بوزے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے فیرکموہو اس کا دھیر کر دیں جمیعا اور ان کو سب کو فیجعلہو فی جہنم اور سب کو پھر جہنم میں جھوگ دیں لعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ سفٹنگ کرنی پڑی ہوگی یہ طیب ہیں یہ خبیس خبیس کو ایک بوزے کے اوپر سٹیک کیجے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دکھا دیں جیے یمیز اللہ الخبیس من الطیب و یعنی الخبیس عبادہو علی بادن و یرکمہو جمیعا فیجعلہو فی جہنم اولائکہم الخاسرون یقینا یہی لوگ ہیں خسارے پانے والے قل للذین کفروا اینجنتہو یغفر لہم ما قد صلف اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے اب بھی اگر بعد آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کرنیا جائے گا اب بھی موقع ہے اب بھی ایمان لیا یعودو اور اگر وہ یعادہ کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے فقط بغض سنت الولین تو پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا سورہ عراف بن عزل ہو چکی سورہ نام بن عزل ہو چکی جو کچھ ہوا ہے قومِ حود کے ساتھ قومِ صالح کے ساتھ قومِ شعب کے ساتھ تو اس کاری داستانیں تو تھی فقط مدد سنت الولین اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گزر چکا ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهِ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ یعنی اے مسلمانوں آرم کانفلکٹ اب یہ پندرہ برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکہ میں اس کے بعد سے پندرہ برس گزر چکے اب وہ دعوت تنظیم تربیت صبر محض کا دور ختم ہوا ایکپیسیو ریڈسٹنس کا دور ختم ہوا اب ایکٹیو ریڈسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا یعنی آرم کانفلکٹ اب تلوار تلوار سے ٹکرا چکی اب تمہاری تلوار نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اور کام کی تکمیل چاہے فتنہ بلکل ختم ہو جائے وَقَاتِلُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فتنہ وہ کیفیت ہے جس میں ایمان پر قائم گہنا ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے لہذا اس صورتحال کو ختم کرو یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلْ لِهُ لِلَّهُ دِين بھی جذبی نہیں کل کا کل دین اللہ ہی کتابے آ جائے فَإِنِ انْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَسِیْتْ پھر اگر وہ بات آ جائے تو جو کس وقت کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر پیش بوڑ لیں وَعَلَمُوا تو اے مسلمانو تم یہ جان لو اَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا ولی ہے ساتھی ہے بددگار ہے خوش پناہ ہے نعم المولا ونعم النصیر کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ بددگار بارک اللہ لی وَلَكُونَ فِي الْقُرْعَالِ الرَّفِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَسْدِقِ الْحَكِيمِ